اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مگر تمہیں بغیر لا شہ یعنی کہ لا علم اس دنیا کے اندر بھیجا مگر ان آلات علم کے ساتھ بھیجا کہ جن آلات سے استفادہ کرتے ہوئے تم علم ایکوائر کر سکتے تھے نولج ایکوائر کر سکتے تھے علم حاصل کر سکتے تھے اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کی یہ اختیار میں نہیں تھا کہ باعلم اس دنیا میں آ جائے مگر یہ اختیار میں ہے کہ لا علم اس دنیا سے چلانا جائے گویا سوال اس بارے میں نہیں ہوگا کہ لا علم کیوں آئے تھے مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ لا علم اس دنیا سے چلے کیسے گئے اسی وجہ سے وہ حدیث ہے امام معصوم علیہ السلام کی جس میں رشاد ہو رہا ہے مَمَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفِ امَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِتَتَن جَهِلِيَا جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی پہچان نہ کر سکا وہ جاہلیت کی موت مر گیا اور صرف اتنا سمجھ لیجئے اگر پروردگارِ عالم نے ہمیں نعمتِ وجود سے سرفراز کر کے یہ کہا ہوتا جاؤ اور خود سے ڈھونڈو کہ صحیح راستہ کون سا ہے غلط راستہ کون سا ہے اور اگر صحیح راستہ تلاش کرنے میں یہ تو ہمیں پروردگارِ عالم نے بڑا آسان سا نسخہ عنایت کر دیا کہ اپنے حادی برحق بھیج کر ہمیں ان کے حوالے کر دیا اور بتا دیا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جنہیں میں نے خل کر کے بھیجا ہو بلکہ کائنات میں جتنا کچھ میں نے خلق کیا ان کی محبت میں خلق کیا اگر ان کا دامن تھام لوگے اور جیسا یہ کہتے گئے ویسا کرتے چلے جاؤگے تو مجھ تک پہت جاؤگے اگر خدا تعالیٰ نے عزیز و نعمتِ ہدایت نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا یہ سوچئے کہ پروردگارِ عالم نے جو سورہ دہر کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَدَيْنَا حُسَبِيلِ اِمَّا شَاْكِرَوْا اِمَّا کَفُورَا ہم نے تو سبیل کی راستے کی ہدایت کر دی ہے اِمَّا شَاْكِرَوْا اِمَّا کَفُورَا یا شکر گزار ہو جائیں یا کفر کرنے والوں میں سے ہو جائیں اس کے معنی کیا ہوئے نمبر ایک ایک معنی اس کے یہ ہوئے کہ پروردگارِ عالم یہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں ہدایت دے دی ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے اب چاہو تو شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ چاہو تو کفر کرنے والے یعنی کہ انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ یہ ٹون کیا بتا رہا ہے یہ ٹون یہ بتا رہا ہے کہ انکار کرنے والا جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے انکار کس چیز کا کیا جاتا ہے ایک چیز سامنے لاگر رکھی ہاں میں جانتا ہوں مگر میں نہیں اس راستے کو میں نہیں فالو کر رہا ہوں اور پروردگار کیا کہہ رہا ہے اگر اس راستے پر چلے کہ جو میرا بتایا ہوا راستہ ہے جس پر میں نے اپنی جانب سے ایسے حادی اور ایسے رہبر اور رہنما مقرر کیے اور کیجئے قادیزو کہ جو میری جانب سے معین تھے جنہیں میں نے امام بنا کر دنیا میں بھیجا تھا دنیا والوں میں سے کسی نے انہیں امام نہیں بنایا تھا اگر ان سے پہنچ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ان کا دامن تھام لو اور اگر کسی اور کا دامن تھام ہوگے تو کہیں بھی پہنچ جاؤگے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے اور اگر تم نے ان سے تمسک اختیار کیا تو مجھ تک تو پہنچو گے ہی پہنچو گے مگر یاد رکھنا تمہارا نام شکر گزاروں کی فہرست میں لکھ دوں گا میرا شکر کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دوں گا اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم کی آیت جس کے اندر یہ ہے کہ قلیل من عبادیت شکور مگر سب کچھ بتا دینے کے بعد بھی قلیل ہیں ان میرے بندوں میں سے کہ جو شکر گزاری کرنے والے ہیں آج دیکھ لیجئے ہم تعداد میں کم ہیں کہ جو اہلِ بیعت کے راستے پر گامزن ہیں مگر ان لوگوں میں ہے کہ پروردگار جن کا شکریہ عدا کرتا ہے